ویلکم بیک تو کرکٹ سیپس اور دوستو آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ اگر آپ کرکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے مائنڈ کے اندر بہت سارے سوال ہیں کہ کیا میں کرکٹر بن سکتا ہوں میرے گھر والوں کیا گیش جا کے میں کرکٹ شروع کر سکتا ہوں کیا یا میرا سماج مجھے کیا بولے گا میں آگے جا پاؤں گا کی نہیں جا پاؤں گا ایسے بہت سارے سوال آپ کے مائنڈ کے اندر فور شور ہوں گے اور وہ جو سوال ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں آپ کو ایکشن لینے سے روک رہے ہیں تو آر اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ان سارے سوالوں کا انصر دینے والا ہوں اور پیکٹیکل سولیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ اپنے کرکٹ نولیج کو اور بڑھانا چاہتے ہیں اور انکریز کرنا چاہتے ہیں مینٹلی اور کلیر ہونا چاہتے ہیں بہت سارے سوالوں کے جواب اور پانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری بک کو پرچیز کر سکتے ہیں جس کا نام ہے کرکٹ کے فرسٹ سٹیپس اس کو آرڈر کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو ہمارا وٹس اپ گروپ جوائن کرنا ہوگا اور آپ وہاں پر آرڈر پلیس کر سکتے ہیں آپ کو جو بگیش چینج آتا ہے نا گائیس وہ آپ کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ کرکٹ شروع نہیں کرنے دیتے یہ آپ کے جو فرینڈز ہوتے ہیں ریلیٹیوز ہوتے ہیں نیبرز ہوتے ہیں آپ ان سے بات کر چکے ہیں اور وہ منا کر رہے ہیں آپ سے تو آپ کے اوپر ڈبل پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا من تو بولتا ہے کہ مجھے کرکٹ کھیل لی ہے لیکن وہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ کو کرکٹ نہیں کھیل لی کرکٹ میں کچھ نہیں رکھا کرکٹ میں بہت کمپیٹیشن ہے اس چکر میں ایسے ہزاروں نہیں کروڑوں ایسے بچے ہیں یا لاکھوں ایسے بچے بولتا ہوں میں جو کرکٹ شروع کرنا چاہتے تھے بلٹ وہ کرکٹ نہیں شروع کر پائے سچے دل سے کرکٹ شروع کرنا چاہتے تھے اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ جبردستی پڑھائی کرتے ہیں اور اگر وہ کچھ بن بھی جاتے ہیں تب بھی ان کے دل کے اندر ایک ریگریٹ رہتا ہے کہ یار کاش میں کرکٹ کھیلتا تو کچھ نہ کچھ تو میں ہوتا جب وہ اپنے کسی ریلیٹیب کو اپنے فرنڈ کو کرکٹ کے اندر کچھ کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے مائنڈ کے اندر یہی رہتا ہے کہ میں بھی کچھ کر سکتا تھا لیکن میرے گھر والوں نے مجھے اللہ نہیں کیا اور گائز آپ بلیو نہیں کرو ایسے بہت سارے لوگ میں پاس میسیج آتے ہیں کہ سر میں کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا لیکن اب میں جواب کر کے اپنے خود پیسے کماتا ہوں تو اب میں کرکٹ کھیل سکتا ہوں اس میں میرے گھر والوں نے مجھے کرکٹ نہیں کھیلنے دیا تو اس طرح کی پولمز آتی ہیں تو ایک تو یہ کٹیگری ہے جو کرکٹ شروع ہی نہیں کر پاتی سیکنڈ کٹیگری کونچے کٹیگری ہوتی ہے سیکنڈ کٹیگری وہ کٹیگری ہوتی ہے جو کرکٹ شروع کرنا تو چاہتی ہے بٹ اس کے مائنڈ کے اندر سے ہزار کوششن ہوتے ہیں یا ہزار ایسی کلکولیشن ہوتی ہیں جس کے بیسے پہ وہ آگے نہیں بڑھ پاتی میں کس کلکولیشن کی بات کر رہا ہوں سپوز آپ کرکٹ شروع کرتے ہو اور جب آپ کرکٹ شروع کرتے ہو دیکھتے ہونا کہ انڈیا پلیئر ایسا ہوتا ہے آئی پیل پیئر ایسا ہوتا ہے رنجی ٹوفی پیئر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں بھی چار پاس سال کے اندر وہ پیئر آرام سے بننا ہوا جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں اور ہم کرکٹ شروع کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم اکیڈمی کے اندر جاتے ہیں تو ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس کے حساب سے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اور کچھ سمیے بعد ایک مہینے بعد دو مہینے بعد ہمیں ایک ایسے بھییاں ملتے ہیں جن سے بہت انسپائر ہو جاتے ہیں کہ یار ان کی گیم بہت اچھی ہے یہ بہت اچھا کرکٹ کھیلتے ہیں پھر ہم ان سے جان کے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں تک کھیلے ہو تو ان کا جواب سامنے سے آتا ہے کہ میں ابھی کچھ بھی نہیں کھیلاؤں یا میں آئے کے لئے پرپریشن کر رہا ہوں تو ہمارا کونفیڈنس باپر ٹوٹنے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ ساتھ میں آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ میں پاس سال سے کرکٹ کھیل رہا ہوں میں چھ سال سے کرکٹ کھیل رہا ہوں اور ہماری کلکولویشن کیا بن کے چلتی ہے گھر سے کہ میں پاس سال کے اندر آئے پیل انڈے تو آرام سے کھیلی جاؤں گا اگر میں انڈے نہیں کھیل پایا تو پاس چھ سال کے اندر تو میں آئے پیل کھیلی جاؤں گا اور یہ ہر اس بچے کی کہانی ہے جو کرکٹ شروع کر رہا ہے آج کے ٹائم میں سارے بچوں کے بائن گندہ صرف یہی بات رہتے ہیں کہ میرے کو جلدی کچھ نہ کچھ مل دیا اس کے بات کیا ہوتا ہے جب آپ کو ریالیٹی پتہ لگنا شروع ہوتی ہے کہ کرکٹ کے اندر کتلا کمپیٹیشن ہے کتنے پروسس فالو کرنے پڑتے ہیں کیونکہ کرکٹر بننے کا ایک پورے پروسس فالو کرنے کا نام ہے اس کے مالکہ جو کانپیڈنس ہوتا ہے وہ دیرے دیرے کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کرکٹ شوڑ دیتے ہو تو گائز آپ یہ گلتی سے بلکل بچ جائیں کیونکہ یہ جو دو کٹیگری میں آپ کو بتائی اگر یہ سیم گلتیاں کرتے ہو تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے تو اب اس کا سولیشن کیا ہوگا اس کے سولیشن کی بارے ہی بات کرتے ہیں اس کا سب سے پہلا سولیشن یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کرکٹ شروع کریں گے تو کرکٹ آپ کو جو آپ کی فیک تھنکنگ ہوتی ہے کہ میں اتنے سال میں یہ سب کر جاؤں گا جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں اس کا اگینس آپ نے چلنا ہے کیونکہ 90% بچے اس کیلکولیشن پر کرکٹ شروع کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پہلے دو سال آپ کو پہلے دو سال کرکٹ کو انجوائی کرنا ہے اور کرکٹ کو کھیننا ہے کرکٹ کو سیکھنا ہے کرکٹ کے طور طریقے آپ نے سیکھنا ہے جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو آپ کرکٹ کو انجوائی کرنا شروع کر دیں گے رادر دن کہ آپ یہ سوچیں کہ میرا یہ نہیں ہو پایا میرا وہ نہیں ہو پایا میں ایسا نہیں کر پایا میں ویسا نہیں کر پایا اگر آپ کرکٹ کو سیکھیں گے اور انجوائی کرنا شروع کریں گے تو آپ کے اوپر جو آپ کے thinking کا burden ہے وہ کم ہو جائے گا سب سے پہلی بات دوسری بات آپ کو کیا کرنا ہے ہمیشہ دھان نکھنا کہ آپ کے زندگی میں یا تو regret جیتے گا جب آپ کرکٹ شروع کریں گے یا آپ جیتے گا regret مطلب کہ آپ کو ایک پستاوا ہوگا کہ یار میں کاش یہ کر لیتا کاش میں وہ کر لیتا آپ کو ایک سے دو سال میں جتنا بھی ٹائم ملتا ہے کرکٹ کھیلنے کا آپ میں کہتا ہوں جب بھی آپ کے چھٹیا پڑے سکول کی یا سنڈے کا آپ کو آف ہو تو پورا ٹائم آپ کرکٹ کو دو پروفیشنل کرکٹ کو دو پروفیشنل کرکٹ کیسے کھیلتے ہیں اس کے بارے میں جانو اور آپ اتنی پیکٹس ٹریننگ کرو کہ آپ کے من کے اندر کل regret نہیں ہونے چاہیے کہ میں کرکٹ میں یہ کر سکتا تھا یا وہ کر سکتا تھا دھیان نکھے گا میری بات اور یہ ایک بہت بڑا biggest point ہے اگر آپ اس کو سمجھ سکتے ہو تو آپ بہت سارے بچوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہو رہی بات آپ کے گھر والوں کی پیرنٹس کی اس کی اس کی تو گیس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی بھر کے regret سے اچھا ہے کہ ان کی کچھ گالیاں سن لو زندگی بھر کے regret سے اچھا ہے کہ آپ ان کی کچھ گالیاں سن لو لیکن آپ کرو اگر کرکٹ کھیلنا اگر آپ سوچ چکے کہ مجھے کرکٹ کھیلنا تو آپ دیفلیٹی کرکٹ کھیلو اس کا تھرد سولوشن ہے سٹارٹ یور کرکٹ اینی ہاؤ ایسا میں کیوں بول رہا ہم آپ کو بتانا چاہتا ہو بہت سارے بچے مجھ سے یہ بولتے ہیں کہ سر جب میں کرکٹ شروع کرنے جاتا ہو تو میرے گھر والے مجھے سپورٹ نہیں کرتے مجھے فرینشلی سپورٹ نہیں کرتے مجھے کوئی ہیلپ نہیں کرتا تم آپ کو بتانا چاہتا ہو اگر آپ کرکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں اگر میں آپ سے شروعات کی بات کر کے چلوں کہ کتنا پیسہ آپ کو لگتا ہے تو اگر آپ ایک بیٹسمن ہے تو آپ کے جو کرکٹ کٹ ہے وہ چار ہزار روپے سے لے کر 7000 روپے تک کی بیچ میں آ جائیں گے اور اگر آپ ایک بولر ہے تو آپ کو صرف shoes purchase کرنے ہیں آپ کو spikes purchase نہیں کرنے starting میں آپ کو start shoes purchase کرنا ہے جس کی جو cost ہوتی ہے وہ 500 سے لئے 1000 روپے کی بیچ میں آ جائیں گے اور جب آپ کو academy join کریں گے تو آپ کو 500 سے لئے کے 1000 روپے تک کی academy join کرنی ہے جو چھوٹی سے چھوٹی academy ایک دم سا آپ کو کسی بڑی academic اندر admission نہیں لینا تو اگر آپ کی cricket دیکھے جائے تو آپ اپنی جو اگر آپ batsman ہے تو آپ اپنی کرکٹ کو ساتھ آدھار روی میں شروع کر سکتے ہیں کیونکہ کٹ میں آپ کو صرف ایک ہی بار امانٹ انویسٹ کرنا ہے اور اگر آپ ایک بولر ہیں تو آپ کی ڈیٹھ دو ہزار روی میں کرکٹ شروع ہو جائے گی اور اگر آپ کے پاس یہ پیسہ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے کہ میں یہ انویسٹ بھی نہیں کر سکتا تو آپ خود پارٹ ٹائم جب کرو بچوں کو کوچنگ پڑھا ہو کچھ بھی کرو اس عمال کو کلیٹ کرو جو میں نے آپ کو بتایا آپ چاہے بولر ہیں آپ چاہے بیٹس میں نے وہ چیز کرو اور اپنی کرکٹ کو شروع کرو آپ ایکسیوز دینا بند کرو آپ یہ کہنا بلکل بند کر دو کہ میرے کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا آپ کو اپنا سپورٹ خود بننا پڑے گا بہت سارے بچوں نہیں کیا میرے پہ بہت سارے بچوں کے میسیج بھی آتے ہیں اسی لئے میں آپ کو یہ بات بول رہا ہوں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آیا ہوگا اور کرکٹ شروع کرنا بڑی بات نہیں ہے اس کو الگتار کھیلنا بڑی بات ہے یہ دھیان لکھے گا تو آپ کو پریشر بلکل بھی نہیں لینا جو بھی آپ کے ساتھ کنڈیشن چل رہی ہیں میرے ساب ساب کرکٹ شروع کرو اگر انویسمنٹ نہیں ہے تو تھوڑی بہت انویسمنٹ جھوٹاو اور اکیڈمی جوائن کرو اور دیکھو کہ میں کرکٹ کو کتنا سمجھ پا رہا ہوں کتنا کھیل پا رہا ہوں آپ کو within one year or two year answer مل دائے گا کہ میں کرکٹ کے اندر کتنا آگے جانے والا ہوں اس کے لئے آپ کو اپنے گھر والوں سے لڑائی کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے I hope guys کہ آپ کو مارا ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو مارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے With this thank you so much میں آپ سے ملنے والا ہوں ہمارے next ویڈیو کے اندر